اسرائیل اور فلسطینوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ہماس نے پندرہ سو راکٹ اسرائیل کی جانب دا گئے ہیں تاہم ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے فضا مہید تباہ کر دیئے ہیں اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ان کے دفاعی نظام آئرن ڈوم کی کامیابی کی شرعہ نوے فیصد ہے آخر آئرن ڈوم کا نظام کام کیسے کرتا ہے آئرن ڈوم ان متعدد میزائل شکن نظاموں میں سے ایک ہے جو اسرائیل میں اربو ڈالر لگا کر نصب کیے گئے ہیں یہ نظام ریڈار کی مدد سے اس کی جانب دا گئے راکٹس کو ٹریک کرتا ہے اور ان کو روکنے کے لیے انٹرسپٹ کرنے والے میزائل داختا ہے یہ ٹکنالوجی ان راکٹوں میں تفریح کرتی ہے جو کہ زیادہ آبادی والے علاقے کو حدف بنا رہے ہیں یا پھر جو اپنے حدف پر نہیں پہنچیں گے صرف ان راکٹوں کو روکا جاتا ہے جو کہ زیادہ آبادی والے علاقوں کی جانب آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نظام سستا پڑتا ہے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ہر انٹرسپٹر میزائی ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر کا ہوتا ہے آخر یہ نظام بنایا کیسے گیا آئرن ڈوم کی بنیاد سن 2006 میں اسرائیل اور جنوبی لبلان میں موجود حزباللہ کے درمیان کشیدگی کے وقت رکھی گئی تھی حزباللہ نے ہزاروں راکٹ داگے تھے جس سے اسرائیل میں کافی مالی نقصان ہوا اور درجنوں اسرائیلی مارے گئے ایک سال بعد اسرائیل کی ریاستی دفاعی کمپنی رفائل ایڈوانس سسٹمز نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نیا میزائیل شکن دفاعی ڈال کا نظام تیار کریں گے اس پروجیک کے لیے امریکہ نے 20 کرول ڈالر بھی دیئے تھے کچھ برسوں کی تحقیق کے بعد یہ نظام سن 2011 میں پہلی مرتبہ جنگی حالات میں ٹیسٹ کیا گیا جب اس نے جنوبی شہر ہرشیبہ پر داگا گیا ایک راکٹ مار گرائیا تھا آخر اس نظام کی کمزوریاں کیا ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آئرن ڈوم نے اسرائیلیوں کو کئی حملوں سے بچایا مگر یہ مکمل طور پر 100 فیصد کامیاب نہیں بی بی سی کے خارجہ امور کے تجزیہ کار جونتھن مارکس نے بتایا کہ آئرن ڈوم کا ایک حصہ جو کہ ایشکولن شہر کا دفاع کر رہا تھا تکنیکی خرابی کی وجہ سے حالیہ کشیدگی میں آف لائن تھا کچھ ناکدین کا خیال ہے کہ 90 فیصد کامیابی کی شرعہ غزہ سے داگے گئے راکٹوں کے لیے تو صحیح مگر مستقبل میں کسی اور دشمن کے خلاف حاصل کرنا مشکل ہوگی یوریشلیم پوسٹ کے انٹیلیجنس ایڈیٹر یونا جرمی باپ کا کہنا ہے ہزباللہ کے پاس کم وقت میں زیادہ راکٹ ڈاگنے کی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے آئرن ڈوم کے لیے ان سب کو روکنا زیادہ مشکل ہوگا مگر اس وقت اسرائیلی آئرن ڈوم کے لیے شکر گزار ہے تاہم پولیٹیکل سائنٹس ڈاکٹر یو او فورمر کہتے ہیں آئرن ڈوم پر انسار کرنے کی وجہ سے اسرائیلی حکام اس مسئلے کا طویل المددتی حل تلاش کرنے میں سستی کرتے ہیں انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ آئرن ڈوم کی کامیابی خارجہ امور میں ناکام پولیسیوں کو جنم دیتی ہے جو کہ کشیدکی کو بڑھاوا دیتی ہیں اور کئی برسوں بعد بھی ہم اس ناختم ہونے والے پرتشدد سائیکل میں پھسے ہوئے ہیں